قربانی کس کے نام سے کریں؟ ہم اگر جانور قربان کر رہے ہیں تو اس میں نام کس کا دیں؟ اپنا نام دیں یا گھر والوں کا نام دیں اولاد کا نام دیں یا آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیں یا کسی اور کے نام میں بزرگ کے نام میں یا کسی ولی کے نام میں مرہوم کے نام میں قربانی دیں نام کس کا دیں قربانی میں؟ یہ مسئلہ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں مختصر جملے میں حل کروں گا اسی کے زمن میں ایک اور مسئلہ بھی آ جائے گا پہلی قربانی کس کے نام سے لوگ سوال کرتے ہیں ایک تو قربانی ہر سال دیتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں لیکن جو پہلی مرتبہ قربانی دے رہے ہیں وہ قربانی کس کے نام سے کریں گے سوچتے ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی کے نام سے قربانی پہلی قربانی نہیں ہوگی تو ہماری قربانی نہیں ہوتی ہے یہ سب مسائل انشاءاللہ اسی میں حل ہوں گے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں قربانی کبھی واجب ہوتی ہے کبھی نفل ہوتی ہے قربانی واجب کہتے ہیں اگر آپ صاحب نصاب ہیں آپ اگر مالدار ہیں اتنا مال آپ کے پاس ہے جس سے آپ پر قربانی ضروری ہو جائے قربانی نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا آپ کو قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی اگر آپ اتنے مالدار ہیں تو پھر آپ پر قربانی ہے اب قربانی جس پہ ضروری ایک الگ بحث ہے اس کو یہاں نہیں چھڑ رہا ہوں میں تو ایسی صورت میں اگر قربانی واجب قربانی آپ دے رہے ہیں آپ دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا نام قربانی میں ہونا ضروری ہے کیوں آپ پر قربانی واجب تھی آپ اگر کسی اور کے نام سے قربانی دے دیں گے ان کے نام سے تو قربانی ہو گئی آپ کے نام کی قربانی کہاں گئی آپ پہ جو واجب تھی وہ قربانی کہاں چلی گئی قیامت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچھا وہ تو بچ جائیں گے لیکن آپ کو پکڑا جائے گا بھائی آپ کا نام کہاں ہے قربانی میں آپ نے قربانی دیا آپ کے نام سے نہیں جی میں تو مرہوم کے نام میں سے دیا تھا اب ہوگا کہ بھائی تیرا نام کہاں تھا کیا مرہوم پہ قربانی واجب تھی قربانی تو تجھ پہ واجب تھی تو نے کیوں قربانی نہیں کی اب قیامت میں پکڑ ہوگی اسی لیے قربانی اگر واجب ہے اپنا نام ضرور دیجئے یہاں ایک مسئلہ حل کر دوں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں پچھلی مرتبہ تو واجب تھا میں ایک قربانی اپنی نام سے دے دیا تھا لیکن اس مرتبہ دوسری قربانی یا تیسری مرتبہ قربانی دے رہا ہوں ابھی بھی مالدار ہوں ابھی بھی واجب ہے لیکن اپنا نام تو ایک سال دیا تھا اس سال کسی اور کے نام میں دے دیتا ہوں مرہوم کے نام میں دے دیتا ہوں نہیں چلے گا قربانی اگر واجب ہے تو آپ کا ہی نام دینا پڑے گا اگر آپ ہر سال قربانی کے ٹائم میں اتنے مالدار ہیں کہ جسے قربانی آپ پہ واجب ہے تو ہر سال آپ کا نام قربانی میں ہونا ضروری ہے سمجھ جائیے گا غلطی مت کریے گا اب ذرا اس میں تفصیل اور سمجھئے قربانی اگر آپ جو دے رہے ہیں دوسری کے نام سے اس میں بھی ذرا اور سمجھنے والی باتیں ہیں وہ کیا ہیں وہ سمجھئے قربانی کا کچھ جانور ایسی ہیں جن میں ایک ہی نام ہوگا اور کچھ جانور ایسی ہیں جن میں آپ سات نام قربانی میں اس جانور میں دے سکتے ہیں قربانی کے نام سے جیسے بکرا ہے بکری ہے بھیڑ دمبا میڈھا ان میں صرف ایک نام دے سکتے ہیں ایک نام سے قربانی ہوگی واجب قربانی کئی آدمی اس میں واجب قربانی نہیں دے سکتے ایک آدمی صرف دے گا اس میں ایک ہی نام ایک حصہ ہے لیکن جو بڑے جانور ہیں اونٹ ہیں بیل گائے بھینس ان میں جو ہے سات حصے ہوتے ہیں اگر آپ پہ قربانی واجب ہے اور آپ ایسا جانور قربانی دے رہے ہیں جس میں صرف ایک حصہ ہے تو آپ اپنا نام دیں گے کسی اور کا نام نہیں دیں گے کیونکہ آپ پر ضروری ہے تو آپ اپنا نام دیں گے کسی اور کا نام کیوں دیں گے قیامت میں کسی اور کو پچھا جائے گا آپ صحیح تو پچھا جائے گا آپ قربانی کیوں نہیں دے رہے تھے اسی لیے اپنا نام دیں گے لیکن اگر آپ جانور ایسا دے رہے ہیں جس میں کئی شریک ہو سکتے ہیں جیسے سات حصے ہیں بڑے جانور میں تو ایسی صورت میں ایک نام آپ کا ہو جائے اور چھے نام کسی اور کے دے دیجئے مرہوم کے دے دیجئے کسی اور کے دے دیجئے کسی ولی کے نام میں کسی بزرگ کے نام میں دے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے گھر والوں کے نام میں دے دیجئے بچوں کے نام میں دے دیجئے کیونکہ اب جو ہے آپ کا ایک حصہ تو ہے اسی لیے کوئی حرج نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا سمجھئے گا مسئلے کو یہ تو واجب قربانی تھی لیکن اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے آپ اتنے مالدار نہیں ہیں کہ جسے قربانی آپ پر ضروری ہو جائے اس کے باوجود آپ اپنی خوشی سے قربانی دے رہے ہیں کہیں سے کرز وغیرہ لاکہ قربانی دے رہے ہیں قربانی کر سکتے ہیں تو کوئی آدمی جیسے کوئی غریب آدمی تھا لیکن جانور بہت پہلے سے پالا ہوا تھا اب وہ جو ہے ایک جانور کہہ رہا ہے کہ جو جانور پالا ہوں اس کی عمر دو تین سال ہو چکی ہے اب اس کی قربانی کر دوں گا خوشی خوشی کر رہا ہے لیکن اتنا مالدار نہیں ہے کہ قربانی اس پر واجب ہو جائے یعنی نفل قربانی غیر واجب قربانی جو آدمی جس پر قربانی واجب اور ضروری نہیں ہے وہ اگر قربانی دے رہا ہے اب تو ضروری نہیں ہے اس کے اوپر اب جس کا چاہے گا نام دے دے واجب اگر قربانی ہوتی تو اس کو پوچھا جاتا ہے قیامت میں تیرا نام کہا تھا لیکن جب ضروری اس پر نہیں ہے قربانی یہ کسی کا بھی نام دے دے اپنا نام دے دے مرہوم کا نام دے دے گھر والوں کا نام دے دے جس کا بھی نام چاہے دے دے سواب مل جائے گا کوئی حرج نہیں کیونکہ قربانی اس پر واجب نہیں تھی اسی لیے یہ مسئلہ جاننے کی باتیں ہیں قربانی کس کے نام سے کریں گے لوگ بڑا سوال کرتے ہیں سمجھ جائیے اچھے سے سمجھ جائیے کہ قربانی آپ کس کے نام سے کریں گے کھل کر بتا چکا ہوں آپ کو یہی مسئلہ پہلی قربانی کا بھی ہے دوسری قربانی کا بھی ہے زندگی بھر قربانی کرنے کا بھی ہے لوگ سوچتے ہیں کہ پہلی قربانی کس کے نام سے دیں گے بھائی واجب ہے تو آپ اپنے نام سے دیں گے کس کا نام سے دیں گے یہی قربانی پہلی قربانی کے بھی مسئلہ یہی ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں بہرحال سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آمین یارب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین